شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ تو گرجتے تھے نا گرجتے تھے برستے تھے وہ فرق جائے نا وہ میں آپ کو واقعہ سے بتا دیتا ہوں وہ واقعہ آپ نے بھی سوڑ رکھا ہوتا یہ سکندر مرزا اور اس وقت ایک اور شخص تھا ڈاکٹر خان وزیر اعلیٰ تھا تو ڈاکٹر خان پر یہ پریشت ڈالتے تھے یہ جو ایک نام تھا سکندر مرزا کا اور دوسرا نام تھا جو گورنر جنرد تھا خالدگار کے اس کا نام نا غلام عمد کے نام سے یہ غلام عمد آباد بڑھنا یہ بڑے خناس لوگ تھے دو نام تو وہ ڈاکٹر خان پر روپ ڈالتے تھے ڈاکٹر خان تو پھر ان دونوں کو جانتا تھا جماعت احرار کو جانتا تھا نا وہ تو بچہ خان کا بیٹا تھا غالبت پائی تھا یا بیٹا تھا تو اس نے پھر ایسا کیا کہ وہ ڈاکٹر خان صاحب گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے تو ماسٹر تاجددین انساری اور شیخ حسام الدین کو بلوا لیا جو وہ آن گئے تو وہ جو تھا سکندر مرزا اور غلام عمد تو ان کو دیکھتے وہ کہہ رہے ہیں لگا کہ ان غدداروں کو آپ نے کیسے یہاں بلا لیا ان غدداروں کو آپ نے کیسے بلا لیا ڈاکٹر خان نے تو بلوایا ہی اسی لیے تھا وہ آ کر بیٹھ گئے تو ماسٹر تاجددین صاحب جواب دینے لگے تو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی زبان نہیں سمجھے گے ان کو میں جواب دیتا ہوں اس کو کہنے لگے کہ ہمارے بارے میں تو ابھی تاریخ فیصل کرے گی کہ ہم غددار ہیں یا نہیں لیکن تمہارے باپ زیادہ کے بارے تو وہ فیصلہ ہو چکا ہے تم غددار ابن غددار ہو اور پھر وہ شیر پڑھ دیا اقبال کا ننگے قوم ننگے دین ننگے وطن جعفر از بنگال سادقہ صدقہ کس کس کا شیر ہے وہ کتا پڑھ دیا تو وہاں پر ایک انٹیلیجنس کا آدمی کھڑا تھا وہ شیخ صاحب کی جرت سے بڑا متاثر ہوا کہ اتنے بڑے زبردست آدمی صاحب نے انہوں نے یہ کہ تم غددار ابن غددار ہو ہمارے بارے میں تو تاریخ فیصلہ کرے گی تمہارے بارے میں تو تاریخ نے فیصلہ کر تو وہ دوسرے دن جا کر شیخ صاحب سے ملے انہوں نے تجب کا اظہار کیا شیخ صاحب سے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں آیا کہ اتنا ظالم قسم کے آدمی صاحب نے آپ نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے پھر کیا خوبصورت جواب دیا کہ ایک بھائی آدمی ایک دفائی پیدا ہوتا اور ایک دفائی مرتا آدمی ایک دفائی پیدا ہوتا اور ایک دفائی مرتا تو یہ تو پھر شیخ صاحب دین تو یوتکریر کرتے چھتا وہ تو پھر اور ان کا سماہ ہوتا تھا